ایک ہزار دن سے عمر خالد جیل میں ہیں ایک ہزار دن ہو گئے نہ تو ٹرائل شروع ہوئی نہ زمانت نہیں ہم نے تمام بحثوں میں قانون کے فیصلوں میں یہی پڑھا اور سمجھا عدالتوں کے ٹپڑیوں میں دیکھا اور جانا کہ زمانت ادھکار ہے اور جیل اقوات لیکن ایک ہزار دن عمر خالد کے جیل میں ہی ہو گئے اور آج آپ سبھی جو بھی اس موقع پر یہاں جمع ہیں جنہوں نے ٹویٹر پر لکھا ہے اور آپ سب کے سینکڑوں موبائل فون کے ذریعے جو لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب نے بہت بڑا کام کیا پوری کوشش یہی ہے کہ عمر خالد کی لڑائی بھولا دی جائے لیکن آپ سب نے آ کر جتا دیا کہ لڑائی بھولائی نہیں جا سکے گی اس کی اکیلے کی لڑائی اندر کی ہے لیکن باہر بھی آپ اس کی یادناوں کو جو وہ جھیل رہے ہیں اسے آپ محسوس کرتے رہیں گے ہم نے پچھلے نو سالوں کے دوران راج جی کی ہنسہ کرنے کی شمتہ کو بدلتے ہوئے دیکھا اب راج جی اپنی پارٹی محسوس میں چلے گئے اس امید میں کہ ان چینلوں کے ذریعے کسی کی بات رکھی جاتی ہے کسی کا پکش رکھا جاتا ہے مگر جب تک وہ جاتے تب تک چینلوں نے اپنا روخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنے والے دس بارہ سال اور نہ جانے اور کتنے سال کے لیے بدل لیا تھا تو اس گودی میڈیا آئی ٹی سیل پولٹیکل پارٹی کے ذریعے ایک پی ایجڈی کے چھاتر کو دیش دروہی کے روپ میں ستھاپیت کر دیا گیا سماج کی نظر میں اسے کمزور کر دیا گیا جو پہلے سے ہی کمزور تھا ہماری آپ کی طرح پڑھنے لکھنے والا ایک لڑکا تھا جو نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے اتنی تیاری سے سسٹم نے حملے کے سامان جھٹا لیے دوسرا طریقہ راجی نے اپنے ہنسا کا یہ بدلہ یہ آپ سبھی جو سن رہے ہیں اسے سمجھنا بھی چاہیے کہ پہلے راجی کانون کی دھاراؤں کی آڑ میں چھپ کر ہنسا کرتا تھا لیکن اب ہنسا کرنے کے لیے وہ کانون بنانے لگا ہے تاکہ وہ کھل کر ہنسا کر سکے یہ بدلہ آیا ہے اور آج راجی ہم سب دیکھ رہے ہیں صرف عمر خالد نہیں ہیں شومہ سین بھی ہیں دھیما کورے گاؤں کیس میں پانچ سال سے انڈر ٹرائل جب بڑے بڑے نیائے دھیشوں کو انڈر ٹرائل کے بارے میں بولتے ہوئے سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہی دو چار کیس انہیں بھی نظر نہیں آتے ہوں گے یا انہوں نے بھی اپنی سبیدہ کے حساب سے ان کچھ کیس کو دیکھنا سننا بند کر دیا اس طرح سے کہ یہ کیس چھوڑ کر باقی اور کیس پر بولا جائے تو کبھی بھی سب کے سامنے میں ہے سپریم کورٹ نے تمام ٹپڑیاں کی ہے زمانت کو لے کر سب کے سامنے یہ بات ہے مگر کبھی بھی ہزار دن تو سنوائی چلی ہے ڈلی کی نچلی عدالتوں میں بیتوا شرما نے لکھا ہے اور کوئی چار سو تین سو دن ڈلی ہائی کورٹ میں اس طرح سے زمانت کو لے کر سنوائی چلتی رہی ہے اس کے بعد بھی زمانت ایک اتنی مشکل امید اس لڑائی میں بن کر سامنے آ گئی یہی امید کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی نیائے ویوستہ کی انتراتما کسی رات تو جگتی ہوگی اور جب جگ جائے گی تو دیکھے گی کہ کانون کے ہاتھ لمبے نہیں اس کانون کے ہاتھ رنگے ہاتھ بھی ہوتے ہیں اسے نظر آئے گا وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے ہم سب نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میڈیا کے سپیس سے عمر خالد کو دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف دھکیل دیا گیا کنارے کر دیا گیا تاکہ بھولانے کی پرکریہ میں تیزی آئے میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو لوگ شروع میں بولا کرتے تھے وہ لوگ آگے چل کر بولنے کی پرکریہ سے اوب گئے یا اس پرکریہ کے سہیاتری ہو گئے جس نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ اس طرح کی یاتنا کریں گے مخار دھاراؤں میں اسے بند کر دیں گے تو اسے بھول جانا ہوگا اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہوگا عمر خالد کی جتنی بھی تصویریں آئیں اس دوران جہاں بھی چھپی یا چند ویڈیو میں نظر آئے میں نے ایک ہستا ہوا لڑکا دیکھا لیکن اس ہسی کو دیکھ کر اپنے بھیتر اداسی بھر جاتی تھی کہ یہ ہسی جو ہے وہ اپنے لیے نہیں وہ ہم سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے کہ آپ شاید اپنے زندگی میں ساماننے ہوں گے اس وقت ایک اوبل میں فالتو کا مقابلہ چل رہا ہے انڈیا آسٹریلیا کے میچ میں ٹویٹ کر کے اپنے آپ کو کرکٹ پریوی جتا رہے ہوں گے جتا سکتے ہیں بلکل اپنے زندگی جی سکتے ہیں اور زندگی کو اسی روشنی اور سنگیت کے ساتھ جی سکتے ہیں مگر یاد کرنے کا جو فرض تھا ناغریکوں کا بہت لوگوں نے بھلایا اور یہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ان کے لیے ایک ایسا وشہ بن گیا جس پر لکھنا جس پر بولنا راجی سے ٹکرانے کے جیسا ہو گیا وہ اپنا ہمت ہارنے لگے لیکن یہاں آ کر یہی لگا کہ شاید میں ان دو چار لوگوں کی پرواہ کر رہا تھا آپ ہزار لوگوں کو سینکڑوں لوگوں کو نہیں دیکھ رہا تھا جو آپ راجی سے لڑ رہے ہیں راجی کئی طرح کے سینسر لگا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ باتوں کو پہنچانے کے لیے اپنے کیمرے ہاتھ میں تھام کر اٹھا کر کھڑے ہیں یہ بہت بڑی بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں عمر کے ساتھ آج بیتوا شرما کو بھی جنہوں نے دلی دنگو کے ماملے میں شاندار ریپورٹنگ کی آج بھی کی ہے بیتوا نے اور پہلے بھی سفورہ کے ماملے میں انہوں نے شاندار ریپورٹنگ کی اور جس کی وجہ سے لوگوں نے جانا کہ نتاشا نرواز دیوانگنا کالیتا ان سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہیں زمانت ملی لیکن عمر خالیت کو زمانت نہیں ملی ہم کیس اس کیس کے بارے میں جس طرح سے آج بیتوا نے لکھا ہے کہ دلی پولیس کی کی گواہیوں میں اس کی دلیلوں میں کتنے انتر ویروض انتر پائے گئے ہیں یہ سب documented ہے اور آپ سبھی کو پڑھنا چاہیے کہ ایک پترکار نے اور پترکاریتہ سیکھنے کے لئے بھی پڑھنا چاہیے کہ اپنی اس بات کو کہنے کے لئے بیتوا شرما اور ان کی ٹیم نے کتنے ہزار پندوں کے دستاویزوں کو پلٹا ہوگا اور ان کے وکیلوں نے جو عمر کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان لوگوں نے کتنی قانون کی کتابوں کو پلٹا ہوگا کہ انصاف اور زمانت تک کے دروازے تک عمر خالد کو لے جائیں مگر لگتا ہے کہ وہ دروازہ اس دروازے تک پہنچنے کا راستہ بہت لمبا کر دیا جا رہا ہے یا شاید عمر خالد کے لئے ہی بہت لمبا ہے یا شومہ سین کے لئے بہت لمبا ہے سٹین سوامی کے لئے تو وہ دروازہ کبھی اس دروازے تک پہنچ ہی نہیں پائے اس دنیا سے چلے گئے اور بھیما کورے گاؤں کیس میں کیا ہو رہا ہے یہ سب ہم سب دیکھ رہے ہیں نیہا مسیح نے کتنی بار ان سب چیزوں کو یاد کرنی کی ضرورت ہے واشنگٹن پوست کے ذریعے ریپورٹ کی کہ بھیما کورے گاؤں کیس میں لوگوں کے کمپیٹر میں فرضی فائلیں ڈال دی گئیں جس سے انہیں پردان منطری کی ہتیا کی کتھت شادیس کے عاروپ میں عاروپی بنایا جا سکے اور لوگ ان دھاراؤں میں انس ماملے میں کئی مہینوں سے جیل میں ہیں اس لیے عمر کو یاد کرنا عمر کے ساتھ ساتھ ان تمام ماملوں میں بند کر دیے گئے لوگوں کو یاد کرنا بھی ہے اور یہ کرنے والوں نے اپنے لیے کچھ کائدہ چل لیا ہے کہ ہم انہیں یاد کریں گے انہیں یاد کرنے میں زیادہ سرکشہ ہے انہیں یاد کرنے میں زیادہ خطرہ ہے تو اپنی سوگذہ کے حساب سے کسی کو یاد کرتے ہیں کسی کو یاد نہیں کرتے تو اس میں عمر خالید کی جگہ ہے جو اب شاید آپ سے دوری بناتا ہوگا کسی اہتیات کی چنتہ میں یا کسی سرکار کی چنتہ میں مجھو بھی ہے لیکن پریس کلب کی یہ سبھا آشوست کرتی ہے کہ راجی کے پاس طاقت تو بہت ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس ارادے بھی کچھ کم نہیں ہے آپ لوگ یاد کر رہے ہیں اس ہزار دن کو آپ نے یوں خالی جانے نہیں دیا یاد کر کے بتا دیا کہ نائن سافیاں جہاں جہاں درج ہے ہم انہیں پہچانتے رہیں گے ان کے بارے میں ہم لوٹتے رہیں گے اور لوگوں کو بتاتے رہیں گے ہم اور آپ یہی کام کر سکتے ہیں اس امید میں کہ کبھی نہ کبھی کسی کا ایمان جاگے گا اور ایمان جاگتا ہے اور لوگ اُس فیصلوں کو پلٹ کر دیکھیں گے ان گواہیوں کو دیکھیں گے دلی پولیس میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں وہ لوگ سمجھیں گے کہ ان کے ہاتھ سے کس طرح نائن صافی ہو رہی ہے ان کی راتوں کی نیند بھی خراب ہوگی کسی وقت میں جب وہ خود کسی نائن صافی کے دور سے گزر رہے ہوں گے تو اپنے دوارہ کی گئی نائن صافی کو یاد تو کریں گے ہم سب یاد کرتے ہیں وہ بھی انسان ہے وہ بھی یاد کرے گے لیکن عمر خالد کے لیے لگتا ہے کہ سب کچھ ایک کٹھور دروازہ بنا دیا گیا ہے لکڑی کا ایسا دروازہ جہاں انسان نہیں کھڑا ہے کچھ کچھ لکڑی کی موٹیاں ہی بنی ہوئی ہیں وہی فیصلے لے رہی ہیں ان کا شاید دل نہیں ڈھڑکتا ہم کوشش کرتے رہیں کہ عمر خالد کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو اٹھاتے رہیں آپ لوگ بولتے رہیں بولنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس کیسے ڈیٹیل میں جائیں جس طرح سے بیتوا شرمہ نے آج ریپورٹنگ کی ہے اتنی بڑی میڈیا کی فوج دلی شہر میں پورے دیش اٹھا کر نہیں کہ سکتا کہ وہ یہ پر کھڑا ہے اس کے چینل پر لائی پر سارن ہو رہا ہے اگر کوئی ایسا ہے تو طرح سے اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ ایسے تمام انجان لوگوں کے ذریعے بھی یہ بات دنیا تک پھیلتی ہے کہ ایک نوجوان لڑکے کو جس کی پی ایش ڈی چار شکر سے پہلے عدالتیں اس کی پی ایش ڈی پڑھ لیں تو اس کے بارے میں نظریہ بدل سکتا ہے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک چھاتر کے روپ میں کیسا رہا ہو گا عمر خالد کی دوست اکانش شاہ اپیکش پریادرشنی کا میں ایک نوٹ پڑھ رہا تھا کہ جب وہ ملنے گئی اور عمر خالد نے بتایا کہ کوویڈ کے دوران سپریم کوٹ کے آدیش سے کئی لوگوں کو جیل سے باہر جانے کی اجازت دی گئی اور جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ابھی تک یہ ہیں مطلب اس مہاماری میں بھی کسی کو یہ یاد رہا کہ اس ایک کوئی عمر خالد ہے جسے باہر نہیں دھیجنا ہے اس مہاماری میں بھی عدالتوں کے منچ سے بڑے بڑے نیائے دھیشوں کا بولنا ہمیں خالی سا لگتا ہے ہلکا سا لگتا ہے کہ انڈر ٹرائل اور عدھکاروں کی بات بہت سنجیدگی سے کرتے ہیں کئی بار ایسا لگتا ہے شاید وہ بات کہنے کے لئے کرتے ہیں نہیں تو یہ بات اپنے فیصلوں میں ہی پلٹ کر دیکھ لیتے کہ جب سب کے لئے وہ فیصلہ ہوا تھا تو کیوں اس بیقتی کے تمام نیوز چینلوں کے اینکروں نے بلند شہر کے معاملے میں کیا حال کی آپ صدی نے دیکھ بہت کلپنا کر لیتے مرکیاں جنہوں نے کھنڈی کی وہ سمودھ آئے کیوں ہوں وہ ریپورٹنگ ہوں نہیں کرتے اسی طرح سے انہوں نے عمر خالید کے بارے میں کلپنا کر لی اور اسے واسطہ مکتہ میں بدل دی یہ تو بنیمت ہے کہ وہاں کی پولیس ڈیپارٹمنٹ کو یہ بات سمجھ میں آگئے کہ کچھ خطرناک چیزیں ہیں وہ اپرادی پکڑے گئے اور ان کے دھرم کا نام کچھ اور نکل آیا نہیں تو پتہ نہیں وہ اینکر اس گھٹنا کے جس کے تحت تنتر نے اپنا پہلا پرکشن کیا کہ کیا کسی نردوش چھاتر کو اس طرح سے چنہد کر دیش دروہی بتا کر اسے ایک طرح سے دیش کے لیے خطرے کے روپ میں پروجیکٹ کر اسے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جا سکتا ہے اور یہ ان کا پرکشن عمر خالید کے معاملے کو دیکھ کر یا بھیمہ کورے گاؤں کے کیس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سکتا نے لوک لاج کی پرواہ بھی چھوڑ دی سٹین سوامی کے ندن کے بعد اسے کوئی فرق نہیں پڑھا کسی بات کا کوئی فرق نہیں پڑھا یہ آج کی سرکار کا اس کی سمجھ ہے یا اس کی پہچان ہے ہم سب کو یہ نوٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے انہوں اینکروں کو کچھ نہیں ہوتا جو دن رات دنگا پھیلاتے دن رات انات شنا دوسرے سمودائے کے بارے میں کہتے ہیں لیکن دنگا بھڑھ گانے کے آروپ میں پی چاننا ہے کہ کچھ لوگوں کو دنگا پھیلانے کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے گولی مارنے کے نارے لگائے جا رہے وہ کون لوگ تھے جو اس قانون کو لے کر آئے اور آج تک اس قانون کو لگو کرنے کے نیم تک نہیں بنائے گئے لیکن 2019 دسمبر میں آپ جا کر اسے لاغو کریں اور دیش کو بچا لیں مگر اب اس قانون کا نام وہ نیلاک میں ہی جا کر نہیں لے اب اس قانون کا خوف منیپور میں بھی پیدا ہو گیا وہ بھی کھوکی جنجاتی کے لوگ اس بات سے چنتی تھے گھمرائے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی NRC کی یاطناؤ سے گزرنا ہوگا تو منیپور کو لے کر دیکھ لیجی یا دنگو کو لے کر جس کے جواب دے ہی تیہ ہونی چاہیے تیگری منطری کی